صدھار شکلہ کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک جتنے بھی سیلیبرٹیز صدھارت کو دیکھنے گئے اور جتنے بھی نہیں دیکھنے گئے سبھی نے شوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا دکھ وقت کیا تو کسی نے کچھ کسی نے کچھ کہا اس طریقے سے باتے ہوئے لیکن صدھارت کی انتیم ودائی ہونے کے بعد سے کچھ کچھ چیزیں ایسی ہونے لگی کی سیلیبرٹیز ایک دوسرے میں بڑھ چکے ہیں جہاں ایک اور کچھ سیلیبرٹیز ایسے ہیں جو انٹرویوز دینے والوں پر بھڑکتے ہوئے نظر آئے ہیں تو وہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ آپ لوگ آخر انتیم درشن دینے ہی کیوں گیتے ہیں کیا آپ وہاں پہ سپورٹنگ پیپراجی کے طور پر سپورٹنگ ہوتی ہی ویڈیوز چاہتے تھے کیونکہ اگلے دن ہی تو آپ ہسنے کھیلنے والی ویڈیوز بنانے لگ جاتے ہو کیسے آپ لوگ یہ کر لیتے ہو کیا ناٹک کرتے ہو یار کل تک تمہیں چکر آ رہے تھے ایک سپورٹنگ ویڈیوز چاہتے تھے اور اب ترند کے ترند تم لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرنے لگتے ہو جی ہاں کیونکہ کچھ سیلیبرٹیز ایسے ہیں جو سدہات کی انتیم درشن کے لیے تو گئے تھے لیکن کچھ ہی گھنٹوں بعد ان کی جو اصلیت تھی وہ سب کے سامنے آگئی جس کے بارے میں ہم کل آپ کو بتا چکے ہیں کہ ماہی ویڈیوز نے کس طریقے سے باتیں بولی تھی سبھی سیلیبرٹیز کو لے کر کے اب بتا دے آپ کو کرن پٹیل بھی ان سبھی سیلیبرٹیز پہ نشانہ ساتھتے ہوئے نظر آئے ہیں جہاں کل دیولینہ رشمید سیارجن بجلانی سمیت کئی ایسے سیلیبرٹیز کی ویڈیوز تھی جس میں وہ ہس کھیل رہے تھے کام ہیں لوگ کام پہ جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام پہ جانا ہے سبھی کو کام کرنا سبھی کو اپنی لائف میں بھڑنا ہے لائف کسی کے جانے سے نہیں رکھ جاتی تھی that's a true but سوچ سمجھ کر کچھ چیزیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ بھی ایک پبلک فگر ہو ایسے میں کرن پٹیل جو ہیں ان سبھی باتوں پہ ایک بات بولتے ہوئے گائز نظر آئے جو کہیں نہ کہیں بہت صحیح بات ان نے بولی ہے لکھتے ہیں میرے جانے کے بعد مجھے دنیا کی نظروں سے بچا کر کہیں اکیلے میں دفن کر دینا کیونکہ آج کل لوگ میت میں بھی اپنی نمائش کا موقع نہیں چھوڑتے ہیں پوری زندگی مکھوٹا پہنے گھومتے ہیں ایک میت کیا گزری سب نے اپنا چہرہ دکھا دیا no humanity in human sad but true rest and peace my friend جی ہاں کرن پٹیل نے بھی اس طریقے سے ان سبھی لوگوں پہ نشانہ ساندھا ہے کہ بھئی تم لوگ وہاں نمائش کرنے جاتے ہو وہاں پہ spotting صرف ویڈیوز چاہتے ہو کیونکہ اگلے کچھ گھنٹوں بعد ہی تو تم لوگ ویسے ہی ہو جاتے ہو جیسے normal life میں آپ کے ہوتا ہے ہسنا کھیلنا ریلز بنانا ویڈیوز بنانا تو ایسا کرن نے کہا کہ میرے جانے کے بعد بھائی مجھے چپ چاپ کہی پہ دفن کر دینا کیونکہ مجھے اپنی میت کی نمائش نہیں چاہیے مجھے یہ چیز نہیں چاہیے کیا کہنا ہے بھائی آپ کا کیونکہ بہت زیادہ ان چیزوں پہ فینس غصہ بھی ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ کیسے کس طریقے کے دو چہرے لے کر آپ گھومتے ایک طرف آپ دکھاتے ہو کہ آپ بہت زیادہ دکھ میں ہو پریشان ہو دوسری طرف اس طریقے کی نوٹنگی